کیا آپ جانتے ہیں کہ عام انتخابات دوہزار چوبیس پاکستان کی تاریخ کے مہنگے ترین انتخابات ثابت ہوئے ہیں انتخابات میں چھے کروڑ پانچ لاکھ آٹھ ہزار دو سو بارہ ووٹ ڈالے گئے اور ہر پول کیے گئے ووٹ پر عوصتن دو ہزار پانچ سو بائیس روپے خرچ ہوئے قومی اور صوبائی اسیملیوں کے انتخابات پر ایک خرب باون ارب پینسٹھ کروڑ اکیانوے لاکھ پچاس ہزار خرچ ہوئے جس میں سے قومی اور صوبائی اسیملیوں کے امیدواروں نے انتخابی مہم میں ایک خرب تین ارب پچانوے کروڑ بیس لاکھ خرچ کیے الیکشن کمیشن نے عام انتخابات دوہزار چوبیس پر اٹالیس ارب روپے خرچ کیے قانون کے مطابق قومی اسیملی کے پانچ ہزار دو سو چوون امیدواروں کو ایک کروڑ فیقس انتخابی اخراجات کی اجازت تھی اس طرح قومی اسیملی کے امیدواروں نے باون ارب چوون کروڑ روپے انتخابی مہم پر خرچ کیے صوبائی اسیملیوں کے انتخابات میں امیدواروں کی تعداد بارہ ہزار آٹھ سو ترپن تھی جنہیں چالیس لاکھ روپے تک فیقس اخراجات کی اجازت تھی صوبائی اسیملیوں کے امیدواروں نے انتخابی مہم پر اکیاون ارب اکتالیس کروڑ بیس لاکھ روپے کے اخراجات کیے اس کے علاوہ سیکیورٹی اہلکاروں حساس اور انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنوں پر کیمروں کی تنصیب سے اخراجات مزید بڑھ گئے درامت شدہ وارٹر مارک پیپرز سٹیشنری کی اشیاء انتخابی دستاویزات بیلٹ پیپرز اور لفافوں کی چھپائی پر الیکشن کمیشن نے خطیر رقم خرچ کی انتخابی حلکاروں کی تربیت اور الیکشن کے دن معافظوں کی ادائیگی پر بھی الیکشن کمیشن کے بجٹ سے رقم خرچ کی گئی ہلکابندی، انتخابی فہرستوں پر نظر ثانی، انتخابی مواد، حفاظتی انتظامات اور ووٹرز آگاہی کی اشتہاری مہم پر بھی اربوں روپے خرچ ہوئے ملک بھر سے کاغذات نامزدگی کی فیس کی مد میں امیدواروں نے 65 کروڑ سے زائد رقم جمع کرائی قومی اور صوبائی اسیمبلیوں کے امیدواروں نے مجموعی طور پر 65 کروڑ 57 لاکھ 40 ہزار روپے کی رقم جمع کرائی جس میں سے صرف قومی اسیمبلی کے امیدواروں نے قومی خزانے میں 24 کروڑ 96 لاکھ 60 ہزار روپے جمع کرائے اور صوبائی اسیمبلیوں کے امیدواروں نے 40 کروڑ 60 لاکھ 80 ہزار روپے جمع کرائے خواتین نے قومی اسیمبلی میں مخصوص نشستوں کے لیے ایک کروڑ سینتیس لاکھ ستر ہزار روپے جمع کرائے قومی اسیمبلی میں اقلیتی نشستوں کے لیے ایک سو پچاس کاغذات نامزدگیوں کے حمراہ پینتالیس لاکھ روپے جمع کرائے گئے صوبائی اسیمبلی میں خواتین کی ریزرف سیٹوں کے لیے ایک ہزار تین سو پینسٹھ کاغذات نامزدگی کے حمراہ دو کروڑ تیہتر لاکھ روپے جمع کرائے گئے چاروں صوبائی اسیمبلیوں میں اقلیتی نشستوں پر تین سو تیانمی کاغذات کے ساتھ اٹھتر لاکھ ساٹھ ہزار روپے جمع ہوئے ان تمام تر اخراجات کے باوجود بدقسمتی سے الیکشن منیجمنٹ سسٹم انٹرنیٹ کی بندش کے سبب نتائج وقت پر نہ دے سکا جس کی وجہ سے انتخابات کی شفافیت پر اب تک سوالات اٹھ رہے ہیں